جی خوش آمدت کہوں گا میں فرزانہ باری صاحبہ آپ کو اس وقت پروگرام میں ظاہرہ عورت مارچ کو لے کے بات ہو رہی ہے اور ایک موقف تو سامنے آ گیا کیسر عزیز آپ نے فرما دیا کہ عورت اور مرد برابر نہیں ہے نہ میرے دین میں نہ میرے معاشرے میں ظاہرہ عورت کا کہیں مقام بہت زیادہ ہے کہیں دوسرے درجے کی بات ہے یہاں پر آپ کا کیا موقف ہے کیا آپ برابر سمجھتی ہیں یا اس سے آگے سمجھتی ہیں اس وقت مارچ رئی کی ضرورت یہ کہ عورت اور مرد برابر ہو دیکھیں برابر آپ کس کو کہنے برابر ہونا اور سیم ہونا ٹھیک ہے جیسے عورت جو ہے مثال کے طور پر عورتیں بچہ پیدا کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا مرد کے پاس مسئل پاور ہے عورت سے پاس مسئل پاور نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب یہ دونوں ایک جس سے تو نہیں ہو سکتے لیکن جب ہم کہتے کہ عورت اور مرد برابر ہو تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا بچہ پیدا کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے اس کی اہمیت اتنی ہی ہونی چاہیے جس لیے کہ مرد کی مسل پاور کی وجہ سے جو اس کی اہمیت ہے یعنی کہ مسل پاور عورت کے پاس نہیں ہے اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت مرد کے پاس نہیں ہے تو وہ دونوں سیم تو نہیں ہوسکتے لیکن وہ دونوں برابر اس طرح سے ہیں کہ ان کی جو اہمیت ہے ان کی جو حیثیت ہے ان کی جو ویلیو ہے شسائٹی میں وہ برادر کی ہونا چاہے صحیح